بسم اللہ الرحمن الرحیم پر شکر ادا کیا صحت پر اور بچوں پر پیرنٹس پر قرآن کی تعلیم پر سر میں درد ہو رہا تھا تو یہ سوچا کہ گناہ جڑ رہے ہیں تکلیف پر بھی شکر نعمت اسلام پر ہر نعمت نظر آنے لگ گئی وہ ہوتی تو ہیں لیکن دندلائے جاتی تو یاد دہانی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں دکھنے لگتی ہیں شعور میں آ جاتی ہیں تو سب سے پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی وَكُمْ مِنَ الشَّا كِرِينَ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جانا چاہیے نہ کہ ناشکرے لوگوں میں اور فَسْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ بَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونَ کا کیا مطلب ہے کہ ناشکری نہ کی جائے یعنی جہاں ایک طرف شکر ادا کیا جائے وہاں دوسری طرف ناشکری سے بھی بچا جائے شکر گزاری کا فائدہ کیا ہوگا لَعَزِيدَنَّكُمْ کہ میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا اور اگر ناشکری کی تو میرا عذاب بھی سخت ہے ٹھیک ہے اور شکر کا فائدہ کیا ہوتا ہے شکر کرنا کس کو فائدہ دیتا ہے جس کا ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں مثلاً اللہ سبحانو تعالیٰ کے شکر گزار ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ ہے یا بندوں کے ہم شکر گزار ہیں تو اس سے بندوں کو کچھ فائدہ مل جائے گا نہیں کس کو فائدہ ہوتا ہے اپنے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے یعنی شکر ادا کرنے سے ایک تو جو نعمت ہے اس کی حفاظت ہوتی اور دوسرے یہ ہے کہ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا تو اس تکلیف سے بھی بچ جاتے ہیں ٹھیک ہے ہر وقت انسان ایک سکون میں اتمنان میں اور ایک اچھی حالت میں ہوتا ہے ایک نعمت کی حالت میں ہوتا ہے یعنی جو نعمت کو محسوس کرتا ہے وہ نعمت کی حالت میں ہوتا ہے یہ بہت بڑا فائدہ ہے ٹھیک ہے اسی طرح نعمتوں میں اضافے میں خاص طور پر جن نعمتوں کا آپ نے ذکر کیا بھی ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ان سے انسان مستفید ہوتا ہے اور اس کے برعکس جو ناشکری کرتا ہے قرآن مجید میں اس کی ایک مثال دی گئی ہے وَدَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً قَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً اللہ تعالیٰ ایک بستی کی بسال بیان کرتا ہے جو امن میں تھی مطمئن تھی یعنی بستی والے بستی خود تو کوئی چیز نہیں ہوتی اس کو تو کچھ احساس نہیں کہ وہ کس حال میں یعنی بستی کے رہنے والے جو اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی تھی ان کے بنا پر وہ بہت خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے یعطیہ رزقوہ رغدم ان کل مکان ہر طرف سے دنیا کے کونے کونے سے ان کے لیے وہاں پر رزق سمٹ کر آ رہا تھا مکہ کی طرف اشارہ ہے امن بھی تھا اتمنان بھی تھا اور رزق بھی تھا یعنی یہ دو بہت بڑی چیزیں ہیں جو اگر زندگی میں ہو کہ انسان کو وقت پر کھانا مل جائے اور اس کے ساتھ خوف نہ ہو اس کی زندگی میں امن ہو حفاظت کا احساس ہو کوئی انسیکیورٹیز نہ ہو تو انسان دنیا میں بھی بادشاہ ہے لیکن کیا کیا اس بستی والوں نے فَقَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ اس نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا ناشکری کی فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کو مزہ چکھایا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا دیا لباسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ جو ان کے پاس رسک تھا وہ چھن گیا اور جو امن تھا وہ ختم ہو گیا کیوں؟ بِمَا قَانُوْ يَسْنَعُونَ ان کے عمال کی بدولت ان کاموں کی بدولت جو وہ کیا کرتے تھے تو ان کی ناشکری کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف سے دوچار کر دیا اگر ان دو چیزوں سے نکلنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جو کچھ ملا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان دل میں بھی قدردانی کرے زبان سے بھی ان کو بیان کرے ان نعمتوں کا ذکر کرے اور پھر اپنے عمل کو منعم کی مرضی کے مطابق کر لے منعم ہوتا ہے نعمت دینے والا یہ دو نعمتیں جن کا یہاں ذکر ہوا ہے یہ دو نعمتیں اگر اکٹھی ہو جائے تو نعمتوں کی تکمیل ہو جاتی یعنی امن اور رزق حدیث میں آتا ہے جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ اسے اپنے بارے میں امن ہو اور وہ بدن کے لحاظ سے تندرست ہو اور اس کے پاس اس دن کے لیے روزی موجود ہو تو گویا اس کے لیے ساری دنیا کی نعمتیں جمع کر دی گئی تو جب آپ صبح کے وقت اٹھیں تو سب سے پہلا خیال کیا آتا ہے؟ بھوک لگی ہوتی نا کھانا ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں رات کو رکھ لیا تھا ناشتے کے سب سامان بریڈ اینڈ بٹر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی خوف نہیں اور آپ اٹھیں اور آپ کے جسم میں کہیں کوئی درد نہیں کوئی تکلیف نہیں تو گویا ساری نعمتوں کی آپ پر تکمیل ہو گئی تو اس لیے سب اٹھتے ہی شکر ادا کرنا چاہیے اور جب شکر ادا کریں گے تو نعمتوں میں اضافے ہوں گے اضافے کے اندر کیا کہ چیزیں شامل ہیں ایک تو یہ کہ اس نعمت میں اضافہ ٹھیک ہے دوسرے یہ کہ اس نعمت میں اضافے کے علاوہ مزید بھی کچھ نعمتیں ملتی ہیں ان میں سے ایک ہے اللہ کی اطاعت کی توفیق شکر گزار انسان کو اللہ سبحانو تعالی کی اطاعت اور عبادت کی توفیق ملتی ہے نیکی کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کے لیے اس کو نیکی کا کام کرنے کے نئے نئے آئیڈیاز آنے لگتے ہیں چھو مجھے یہ بھی کر لینا چاہیے مجھے ایسے بھی کرنا چاہیے میں یہ بھی کر سکتا ہوں اور آپ نے دیکھے ہوگا کہ صبح کے وقت خاص طور پر سب سے زیادہ ذہن کے اندر اچھے اچھے خیالات آتے ہیں اور کچھ کرنے کا ایک عظم اور جذبہ اور ولولہ پیدا ہوتا ہے تو نعمتوں میں اضافہ کیسے ہوتا ہے نمبر ایک جس نعمت پر شکر ادا کیا ہے اس نعمت پر مزید اضافہ اچھا بعض اوقات ہم ویسے ہی شکر کر رہے ہوتے ہیں کوئی خاص نعمت ہماری ذہن میں نہیں ہوتی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا ویسے ہم اللہ سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں پوچھے کس بات پر تو کوئی آن دا سپارٹ آپ کے پر جواب نہیں ہوگا اوور آل ساری نعمتوں پر جو ملی کہ اللہ میں خوش ہوں میں راضی ہوں میں مطمئن ہوں ایسی اجتماعی یا مجموعی طور پر جو شکر گزاری کی کیفیت ہوتی ہے اس پر اللہ سبحانہ وتعالی بندے کو مزید نیکی کی توفیق دیتا ہے راستے کھول دیتا ہے آپ دیکھیں اگر آپ صبح کریں اور آپ کے دل وہ غصہ بھرا ہو آپ ناراض ہو آپ پر موڈ آف ہو کوئی آپ سے بات کرے تو آپ اس پر ٹوٹ پڑیں تو نتیجہ کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا کوئی آپ کو کہے کھانا کھالیں تو آپ کہے مجھے نہیں کھانا اچھا پھر کیا ہوگا آپ بھوکے رہ جائیں گے نہیں کھائیں گے غصہ کر کے گھر سے نکل آئیں گے روٹ پٹانگ کوئی چیز کھائیں گے اس سے تب یہ طور خراب ہو جائے گی پھر آپ نماز پڑھنے لگیں گے تو اس میں دل نہیں لگے گا تو آغاز کہاں سے ہوا بعض اوقات ایک نعمت کی ناشکری پر ایک نو پر اور اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی بات بھی نہیں ہوتی اور بعض اوقات ماہیں دروازے تک منتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ لے لو یہ ساتھ لے جاؤ یہ کھا لو کبھی آپ نے گا نہیں ایسا کیا ہوتا ہے کبھی نہ کبھی شیطان جب پیچھے لگ جاتا ہے نا تو انسان نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتا تو وہ دن کیسا گزرتا ہے جو آپ کسی کی بھی ناشکری کے ساتھ آغاز کرتے ہیں خال اللہ تعالیٰ کی یا بندوں کی اور اس میں پھر بعض اوقات ایسی اکڑ ہوتی ہے انسان کے اندر کہ بہت سے ایسی چیزوں کو بھی ٹھکرا دیتا ہے جو حقیقت میں اس کی ضرورت ہوتی ہے محض اپنی انا اور تقبر کی وجہ سے مجھے نہیں کرنا مجھے چاہیے نہیں اور کیا ہوتا ہے فائدہ مثلا اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد شکر ادا کرتے ہیں اور مزید دعا مانگتے ہیں رب اینی علا وکری کا و شکری کا و حسن عبادت کا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا عبادت اچھی ہوگی شکر کی توفیق ہوگی اور اس عبادت پر عجر بھی زیادہ ہوگا عجر میں اضافہ ہوگا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ زیادتی میں اس نعمت میں اضافے کے علاوہ اس کے عجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر تم نے میری توحید کا اقرار کیا اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ ثواب اتا کرے گا آپ دیکھئے کہ ہر نعمت کے بعد ہوتا کیا ہے نعمت کا جب آپ شکر ادا کر لیتے ہیں یہ تھوڑا سا اس کے سیکونس پر غور کیجئے مثلا آپ نے پانی پیا ٹھیک ہے پانی پینے کے بعد آپ کے اندر کیا احساس ہوتا ہے کوئی تبدیلی آتی ہے اندر کیا تبدیلی آتی ہے ایک خوشی کا ایک اتمنان کا ایک سکون کا احساس ہوتا ہے گویا آپ کو ایک طرح کی قوت ملتی ہے ملتی ہے نا مثلا آپ کو شدید بھوک لگی ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں خوشو کتنے فیصد ہوگا ہاں بہت کم ہوگا نا ہے نا یہ بات آپ تھکے میں ہیں اور آپ ذکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر تھوڑے پاس ہو جاتے ہیں کیا ہوگا کوئی سمجھ آئے گی کیا پڑھا ایسے میں کیا حکم دیا گیا ہے کہ پہلے کھانا کھالو پھر نماز پڑھ لو ہے نا کیوں اس کی اجازت دیگی کیوں یہ پسندیدہ ہے تاکہ انسان ایک قوت کے ساتھ نماز پڑھ سکے تو یاد رکھیں ہر نعمت ہماری کسی نہ کسی قوت میں اضافہ کرتی ہے نعمتیں ہمارے لئے سٹرینٹس ہیں اب جب ہمیں کوئی قوت ملے تو کیا کرنا چاہیے مثلا آپ کو علم حاصل ہوا آپ کی کسی قوت میں اضافہ ہوا ہوتا نا اضافہ اچھا اسی طرح باقی بھی جو چیزیں ہیں مثلا آپ اس وقت ایک آرام دے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں اور شدید گرنیمی میں بیٹھنے میں فرق ہے نا اب آرام دے جگہ پر بیٹھ کر آپ کی کسی قوت میں اضافہ ہوا ہے آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہو گئی آپ کا دھیان اپنے جسم اور اپنے اس تنگی سے ہٹ گیا اب آپ کو اس سکون جیسی نعمت اور اس آرام جیسی نعمت سے جو کچھ حاصل ہوا ہے جو انرجی حاصل ہوئی ہے اب اس کا کرنا کیا چاہیے اس کا درست استعمال کرنا اب اسی مثال میں آپ شکر گزار کیسے ہوں گے اس ٹھنڈے کمرے کے لئے شکر گزاری کیا ہوگی پوری کنسنٹریشن اور پوری توجہ کے ساتھ جو کچھ سکھا جا رہا ہے اس کو سیکھ لیں ٹھیک ہے نہ کہ ڈھٹائی کے ساتھ اس وقت میں کچھ اور کریں تو اب آپ دیکھئے نعمت ملی قوت میں اضافہ ہوا قوت ملنے پر مزید اللہ کی اطاعت میں اضافہ ہونا چاہیے جب آپ کو اطاعت مزید کی توفیق ہو گئی تو عجر مزید بھی آپ کے نصیب میں ہو گیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ تو شکر اصل میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جب فراوانیاں ہوں اور ان فراوانیاں سے جو قوتیں حاصل ہوں ان قوتوں کو اس کی فرما برداری میں لگایا جائے نافرمانی میں نہ لگایا جائے یہ ہے شکر مال ملا مال سے قوت ملتی ہے نا انسان کو قوت خرید مل جاتی ہے اب شکر گزاری کیسے ہوگی اس کو سوچ سمجھ کر پوری پلاننگ کے ساتھ بہترین جگہ لگائے نہ کہ بس کہیں بھی پھینک دیں کچھ بھی خرید لیں یا اس کی حفاظت ہی نہ کریں کچھ چوری ہو جائے اور کچھ ادھر ادھر ضائع ہو جائے یعنی جو نعمت ملے اس نعمت سے جو طاقت ملے اس طاقت کو مزید اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگائے جائے اس اطاعت سے مزید ثواب کمائے جائے تو الٹیمیٹ گول کیا ہے کہ اتنا کچھ کر لیں اس زندگی میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ترین ہو جائے رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضا مجھے ایسے اچھے عمل کی توفیق دے کہ جس سے تو راضی ہو جائے یہ بھی شکر کا جملہ ہے کہ تو نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے اس کی بھی توفیق دے دے کہ میں اور اچھا کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَفِي عَبَادِكَ الصَّالِحِينَ تو انسان کی تمنا اور اس کی نیت اور اس کا گول کیا رہے کہ میں اللہ کے پسندیدہ بندوں میں کم من الشاکرین میں شامل ہو جاؤں لیکن ایسے لوگوں کی تعداد کم ہے قلیلًا مَا تَشْكُرُونَ اگلی آیت ہے نا ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ بِرْرُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ قلیلًا مَا تَشْكُرُونَ یہ علم کے ذرائع ہیں نا سم بسارت اور فعاد دل آنکھ کان یہ علم حاصل کرنے کے سورسز ہیں ان سب چیزوں سے کیا کام لینا چاہیے کہ انسان مزید نفع مند علم حاصل کرے اللہ تعالیٰ کی کائنات پر غور و فکر کرے تاکہ ہمارے اندر مزید شکر گزاری ہو جب تک نعمت کا احساس اور ادراک نہیں ہوتا کہ یہ نعمت ہے اس کو نعمت کے طور پر محسوس نہ کرے اللہ سبحان و تعالیٰ کی رحمت کو محسوس نہ کرے اس وقت تک شکر ادا نہیں ہو سکتا جتنا جتنا اس کی نعمت کا اس کی رحمت کا احساس بڑھتا جائے گا اور وہ جب ہی بڑھے گا جب آپ کے اچھے علم میں اضافہ ہوگا آپ کے غور و فکر کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر شکر کی قیفیت میں بھی شدت آئے گی جو احسان مانتا ہی نہ ہو کیا وہ شکر گزار ہو سکتا ہے تو پہلی چیز کیا ہے احسان ماننا چلیے نیکسٹ حدیث پہ آتے ہیں ابو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ تعالی کا بھی شکر گزار نہیں ریپیٹ آفٹر می عن ابی حریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يشکر اللہ من لا يشکر الناس ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال انہوں نے کہا لا يشکر نہیں شکر کرتا اللہ اللہ تعالی کا من جو لا يشکر الناس نہیں شکر ادا کرتا لوگوں کا یعنی جو انسانوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا بھی شکر گزار نہیں ایسا کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شکر دوسرے شکر کو لیڈ کرتا ہے ایک شکر دوسرے شکر کو راہ دکھاتا ہے ایک شکر دوسرے شکر کی طرف لے جاتا ہے اور شکر گزار ہونا ایک رویہ ہے ایک ایٹیٹیوڈ ہے ایک عادت ہے یا تو آپ شکر گزار ہوں گے یا پھر آپ ناشکرے ہوں گے اگر آپ شکر گزار ہوں گے تو آپ اپنے سے چھوٹے کا بھی شکر ادا کریں گے اپنے برابر والے کا بھی کریں گے اور اپنے سے بڑے کا بھی کریں گے آپ ہر ایک کے لیے شکر گزار ہوں گے کیونکہ شکر گزاری آپ کی فطرت میں ہے آپ کی شخصیت کا حصہ ہے آپ کے اندر گندی ہوئی ہے اب آپ دیکھئے کہ یہاں پر ایک بہت اہم قائدہ بتا دیا گیا اور وہ یہ کہ جو ایک کا شکر گزار ہوگا وہ دوسرے کا بھی ہوگا یہاں پر بندوں کے شکر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا ذریعہ بتایا گیا سبب بتایا گیا اس کے وجہ یہ ہے کہ ہمارا سب سے پہلا واسطہ بندوں کے ساتھ پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت بعد میں آتی ہے دیر سے آتی ہے ایسے ہوتا نا بندوں کا احسان مادی شکل میں ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو چھو سکتے ہیں آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح خود نظر نہیں آتا اسی طرح اس کی بہت ساری نعمتیں بھی غیر محسوس ہوتی ہیں نظر نہیں آتی جب وہ نظر ہی نہیں آتی اور ہمارے علمیں نہیں ہوتی تو ہم اس پر شکر گزاری نہیں ہوتے کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے خون کے اندر کتنے قسم کے کیمیکلز ہیں اور غزائیت کی کون کون سی قسم وہ کہاں کہاں کیسے پروائیڈ کر رہا ہے علم ہے ہمیں کچھ ہمیں صرف کھانے کا پتہ ہے آگے کا کچھ پتہ نہیں وہ کھانا کہاں جاتا ہے اور کیا شکلیں اس کی بنتی ہیں اور پھر وہ ہمارے جسم کو کس شکل میں غزائیت فراہم کرتا ہے اس پورے عمل میں ہمیں کچھ بھی کوشش اور محنت نہیں کرنی پڑتی جو پتہ ہی نہیں تو ہم نے کبھی یہ کہا کہ یارب ہمارے خون کے اندر جو غزائی قوتیں ہیں ان پر تیرا شکریہ اور جس طرح تو نے اس کو پورے جسم میں پہنچانے کا سبب اختیار کر رکھا ہے اس پر بھی تیرا شکر ایک تو وہ ظاہر میں ہے نہیں اندر ہی اندر کچھ ہو رہا دوسرا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اکثریت کو پتہ نہیں کہ وہ کیا رہا ہمارے اندر ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب ہمیں کچھ بیکنس ہونے لگتی ہے یا کوئی ڈیفیشنسی ہوتی ہے یا کوئی بیماری ظاہر ہونے لگتی ہے تو پھر ہمیں پریشانی لگتی ہے اس وقت ہم شکوے شکایتیں رونا دھونا ضرور شروع کر لیتے ہیں لیکن جب تک معاملہ سیٹ رہتا ہے جب تک ہر چیز سمود ہوتی ہے جب تک ہر چیز صحیح طور پر فنکشن کر رہی ہوتی ہے اس وقت تک ہمیں نہ کوئی شکایت اور نہ شکر ہے کچھ بھی نہیں نیوٹرل رہتے ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالی کی بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو ظاہر بھی ہیں لیکن بہت سی اس سے کہیں زیادہ ایسی ہیں جو ظاہر ہے ہی نہیں آہستہ آہستہ لوگ ان کے بارے میں علم حاصل کر کے تجربات اور مشاہدات کے ذریعے ان کو سمجھ رہے ہیں لیکن وہ علم جب تک ڈسکور ہو بھی چکا ہے اس کا کتنے فیصد حصہ ہمیں معلوم ہے وہ بھی تو ہمیں نہیں معلوم اور جب ان کو معلوم بھی ہے وہ کتنے شکر گزار ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے آنکھ کان دل سب کچھ دیا تھا تاکہ لوگ شکر ادا کرتے کیونکہ ان کے ذریعے وہ اللہ تعالی کی قدرت کے کمالات اور کرشموں کو دیکھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے یہ سب کچھ کر کے بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا دینے والے کو پھر بھی بھولے رہے اس لیے یہاں پر ایک قائدہ بتا دیا گیا کہ بندوں کی شکر گزاری بھی کرو اور اللہ تعالی کی بھی اور جو قریب والوں کا سامنے والوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالی کبھی نہیں کرتا جو ان کو نظر نہیں آتا ان نیکے ڈائج سے یا اس کو چھو نہیں سکتے یا اس کو اس طرح محسوس نہیں کر سکتے یا اس کی نعمتیں اس طرح ظاہر نہیں تو جو شخص شکر گزار ہوتا ہے وہ ہر ایک کے لیے شکر گزار ہوتا ہے اور بندوں کے احسانات پر بھی اچھی طرح غور کرتا رہتا ہے بندوں کے احسانات میں سب سے زیادہ کس کے احسانات ہیں ہم پر والدین کے الحمدللہ سب کو جواب صحیح آتا ہے لیکن ہم والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں سب سے زیادہ ناشکری بھنگی کی کرتے ہیں کس طرح کہ جب ہم طاقتور ہو جاتے ہیں ہمیں کچھ مل جاتا ہے تو پھر ہم انہی کے آگیا کرتے ہیں اور سب سے زیادہ انہی کو ایٹیجوڈ دکھاتے ہیں تو اسی طرح جب والدین کے ہم شکر گزار نہیں ہوتے تو اللہ تعالی کی بھی نہیں ہوتے حالانکہ والدین کی شکر گزاری کے حکم اللہ سبحانہ تعالی نے خاص طور پر دیا نشکر لی ولی والدی میرے شکر گزار ہو جاؤ اور اپنے والدین کے ہو جاؤ اس پر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا اگر ہم چین کے ایک بھی پارٹ کو توڑ رہے ہیں تو بہت سی بھلائیاں انسانوں کے دروں ہم تک پہنچتی ہیں تو اگر ہم ان کو شکر نہیں کر رہے ہیں تو اگر ہم شکر نہیں کر رہے ہیں درست فرمایا آپ نے کہ ہر نعمت اصل میں تو اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے کوئی بھی نعمت لیکن وہ آتی کہاں سے ہے اللہ تعالی آسمان سے نہیں ہوں پھیک رہا یہ لے لو یہ لے لو یہ لے لو وہ آتی ہیں مختلف ذرائع سے واسطوں سے اور عموماً انسانوں کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں ہم اسلام قرآن مجید وحی کے ذریعے نازل ہو جبریل علیہ السلام لے کر آئے لیکن کس پر اتارا گیا محمد صلی اللہ علیہ السلام پر انہوں نے صحابہ کو دیا صحابہ نے آگے تابعین کو دیا تابعین نے آگے تابعین کو اور آج تک ان چینج میں مختلف لوگ شامل ہیں اگر اس میں سے ایک بھی کڑی ٹوٹ جائے تو وہ علم بہی پر رک جائے ہم تک نہیں پہنچے ایسے ہی ہے نا لیکن اس ساری چینج میں سے ہم کس کے شکر گزار ہیں صحابہ تک کو تو کبھی رضی اللہ عنہ کیا ہی دیتے ہیں لیکن باقی تو بھیجی کتاب اللہ نے لیکن ملی ہمیں کس کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد باقی جن جن کے ہاتھوں ہو کر ہم تک پہنچیں سارا شکر اللہ کے لیے لیکن اب سلسلہ اللہ تک پہنچنے کا کہاں سے شروع ہوتا ہے فرسٹ ہینڈ سے جہاں سے لے رہے ہیں اگر آپ پہلے ہی درجے پر نہ شکریں ہیں تو آخری درجے تک پہنچتے ہوئے آپ کی شکر گزاری کیا ہوگی آپ شکر گزار نہیں ہو سکتے پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ اگر کوئی بندہ ہم پر کسی بھی قسم کی کوئی مہربانی کرتا ہے مثلاً ماں ہے ہمارے لیے کھانا بناتی ہے یا اور بہت سے کام کرتی اس کے دل میں یہ محبت کس نے ڈالی ہے یہ تڑپ کس نے ڈالی ہے کہ وہ تکلیف اٹھا کے تھک کے بیمار ہو کے بھی پکائے اور کھلائے بچوں کو تو یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کا احسان ہے نا ہم پر تو حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ بھی آتا ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتا ہے لیکن بندوں کے تھروہ آتا ہے اور ان بندوں کے اندر اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے محبت ڈال دیتا ہے نرمی کا احساس ڈال دیتا ہے مہربانی کے جذبات ڈال دیتا ہے اس لیے جو ہمارا پہلا لنک ہے ہمیں سب سے پہلا اس کا شکر ادا کرنا ہے جو بھی پہلا لنک یعنی جس کے ذریعہ آپ کے ہاتھ تک کوئی چیز آ رہی ہے جو آپ کا قریب ترین لنک ہے جو آپ پر یعنی کہ ہے وہاں سے لیکن چلتا چلتا جہاں سے آیا تو آپ یہاں سے شروع ہو جائیں گے جس نے آپ کو دیا یا جس نے آپ پر مہربانی کی احسان کیا اس کا شکریہ پھر اس کے بعد اوپر سے اوپر سے اوپر پھر اصل رب کا شکریہ بندوں کا شکریہ کیسے ادا کرنا چاہیے انہیں سمائل دے کے زبان سے کیا کرنا ہے جزاک اللہ خیرن کہتے ہیں ساتھ خیرن کہنا ضروری ہوتا ہے اور اس کو پہلے تک نالج کریں کہ اس نے کی ہنے کی کیونکہ اگر مانے گئی نہیں تو پھر آپ کیسے شکریہ ادا کریں گے پھر آپ زبان سے ایٹیٹیوڈ رویے سے سمائل سے اور بھی ایک چیز ہے تحفہ دے کے یعنی واپس اس کے ساتھ احسان کر کے ویری گوڈ اور اگر نہیں ہے آپ کے پاس کچھ دینے کو پھر دعا دے کر شابش اور یہ نہیں کہ وقتی طور پر شکریہ کر کے اس کے بعد کہیں کہ ہم نے بھی تو بڑا ہی جواب میں شکریہ کر دیا تھا اب ضرورت نہیں ہمیں نہیں وہ کنٹینیو کریں محسن کے احسان کو نہ بھولیں دوسروں کے سامنے اس کی نیکی کا تذکرہ کر کے اس کی تعریف کر کے عام طور پر وہ پہ تو خوش آمد کر دیتے لیکن پیچھے اس کے احسان کا ذکر نہیں کرتے اور پھر یہ کہ احسان زندگی بھر یاد رکھنے کی چیز ہے سیدھت سے کوئی مثال دیں حضرت خدیجہ کا ذکر آپ کیا کرتے تھے وعد میں اور رضائی ماں کے ساتھ جیسے آپ نے سلوک کیا تھا سارا کام چھوڑ کر ان کے لئے چادر بچھا دی اپنی اور مطم بن عدی کا واقعہ یاد ہے کسی کو جب طائب کے سفر سے آپ واپس آئے تھے تو آپ مکہ داخل نہیں ہو سکتے تھے تو مطم بن عدی نے اپنے بیٹوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی اور مکہ میں داخل کیا تھا اس کے اس احسان کا بدلہ آپ دینا چاہتے تھے اور وہ یاد تھا تو کس موقع پر آپ نے اس کا ذکر کیا تھا پھر بدر کے موقع پر شابش بدر کے موقع پر کیا کیا کہ جب اس سارا بدر کے بارے میں جو صحابہ میں اختلاف ہوا تھا کہ ان کو ختم کر دینا چاہیے یا ان کو بغیر احسان کے چھوڑ دینا چاہیے یا ان سے فدیہ لے کے چھوڑنا چاہیے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ان کے بارے میں مطرم بن عدی مجھ سے سفارش کرتا تو میں ان سب کو آزاد کر دیتا یعنی اس کے اس احسان کے بدلے میں ان کی قوم کے ان سب لوگوں کو چھوڑ دیتا عام طور پر ہم نے کسی کا شکریہ ادا کرنا سیکھا ہی نہیں اور ہم سمجھتے کہ اگر ہم کسی کا شکریہ ادا کریں گے تو کیا ہو جائے گا کیا فیر ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا چیز روکتی ہے ہمیں کسی کا شکریہ ادا کرنے سے شائنس اور ہماری شان میں کبھی آ جائے گی ہم چھوٹے ہو جائیں گے اس کا احسان مان لیا تو تو بڑا ہو گیا اور ہم چھوٹے ہو گئے بعض افہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تو میرا حق تھا اس کو کرنا ہی چاہیے تھا اس میں احسان کی کیا بات ہے یہ تو اس نے اپنا فرض پورا کیا اپنے لئے نیکی کمائی اس کو اللہ نے اتنا دیا وہ کیوں نہ کرے اس کو تو کرتے رہنے چاہیے ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں یہ بہت بڑی ریزن ہے کہ ہم شکریہ ادا نہیں کرتے پھر جب احسان مانا ہی نہیں تو شکریہ کس بات کا پھر تو جس نے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے پھر اللہ کا بھی نہیں کیا کیا وہ کم من الشاکرین میں شامل ہو گیا نہیں نہیں ہوا یہ بھی احسان ہے کہ کسی نے ہماری غلطی ہم کو بتائی حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اللہ اس شخص پر رحم کرے جو مجھے میری عہبوں کا توفہ بھیجے یعنی مجھے میری غلطیوں کے بارے میں بتائے لیکن عام طور پر اگر کوئی ہماری غلطی بتائے تو ہم سمجھتے ہیں وہ ہم سے ناراض ہے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ جب انسان نعمت ہوگی ناشکری کرتا ہے انسانوں کے ساتھ تو دوسروں کو بھی نقصان کس طرح پہنچتا ہے آپ کو پتا ہوگا شاید باہر کے ملکوں میں ویسٹرن کانٹریز میں وہ ڈیفرنٹ جو ہاؤسز کے لارٹس ہوتے ہیں اس میں کانڈومینیم منیشمنٹ ہوتی ہے جو کہ سرٹن فیس لے کے تو کچھ فیسلیٹیز پروائیڈ کرتے ہیں جس میں سم ٹائم وارٹر بل ہوتا ہے سم ٹائم نہیں ہوتا تو جس لٹ میں ہم لوگ رہ رہے تھے اس میں وارٹر بل انکلوڈ تھا اس منتلی فیسل کے اندر تو ایک دفعہ کسی ایک گھر کے اندر ان کا وارٹر ٹیپ خراب ہو گئی بات ٹپ کی انہوں نے ٹھیک نہیں کروائی کہ بکوز دیر نوٹ پینگ دا بل تو تھری منس تک وہ ان کا پانی لیکش ہوتی رہی اور جب بل آیا تو بہت زیادہ تھا تھری منس کے بعد تو منیجمنٹ نے ساری چیکنگ کروائی ان کی سارے کانڈوز کی پتا چلا ہے کہ ایک گھر کے اندر اس سالی کے جو رہی ہے تو انہوں نے نیکسٹ منس ترون نوٹیس بھی دیا کہ کانڈو فیسٹ میں اب آئندہ سے وارٹر بل انکلوڈ نہیں ہوگا تو جتنے گھر تھے سارے گھروں کو وارٹر بل پی کرنا پڑا اس کے بعد نعمت کی قدر نہ کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں طریقہ کیا تھا حضرت انہس سے مروی ہے کہتے ہیں کہ بنو اشل قبیلہ کے سردار اسید بن حزیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بنو زفر کے ایک گھنانے کے متعلق بات کی اس قبیلے کے عام افراد عورتیں تھیں یعنی مرد کم تھے ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں کوئی مال تقسیم کیا اور کچھ حصہ بنو زفر کو دیا اسید کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسید تم نے تب تک نہیں بتایا جب تک جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ ختم نہیں ہو گیا اب تم لوگ جب غلے کے بارے میں سنو کہ مجھے موصول ہوا ہے تو میرے پاس آ جانا اور ان گھر والوں کا معاملہ یاد کروانا پس جتنا اللہ کو منظور تھا اسید تھیرے رہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر سے غلہ لائے گیا جس میں جو اور خجوریں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیے راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ نے اس کو انصار میں تقسیم فرمایا اور ان کو بہت زیادہ دیا اور بنو زفر کے گھر والوں میں تقسیم کیا اور انہیں بھی بہت دیا اسید نے آپ کا شکریہ آدھا کرتی وہ کہا جزاک اللہ اے رسول اللہ اتیب الجزا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو امدہ اور بہترین جزا دے جزاک اللہ اے رسول اللہ یعنی یا رسول اللہ اتیب الجزا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسید رضی اللہ عنہ سے فرمایا وَأَنتُم مَعَشَرَ الْأَنصَارِ فَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا او اطیب الجزا اے انصار کی جماعت اللہ تمہیں بھی امدہ اور بہترین جزا عطا فرمائے کیونکہ تم لوگ میرے علم کے مطابق پاک دامن اور صبر کرنے والے لیکن اتنا یاد رکھو میرے بعد انقریب ہی مال کی تقسیم اور ولایت اور حکومت کے معاملے میں مجھ سے ملو یعنی تمہارا احسان پر لوگ نہیں یاد رکھیں گے تو بھی اس پر اپنا حق اللہ پر چھوڑ دینا معاملات کو خراب نہیں کرنا عموماً کیا ہوتا ہے کہ جیسے اب میں نے پوچھا تھا کہ ہم کب شکریہ دانی کرتے اس کی ایک وجہ کیا تھی کہ جب ہم اس کو احسان مانتے نہیں دوسرا کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پر کوئی احسان کبھی کرے کبھی نہ کرے تو پھر ہم جو اس کا کیا ہوتا ہے تو اس کو بھی ضائع کر دیتے ہیں اس کو بھی نہیں مانتے یا اگر ہم اس کی کسی بات پر ناراض ہو جائیں تو پھر اس کے کیے کراہ پر پانی پھیر دیتے ہیں تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دیا ہے جزاک اللہ کا فجزاکم اللہ معاشرالانصار اتیاب الجزا اور اس کے ساتھ ان کو سمجھا بھی دیا کہ آج جس طرح تم لوگ کی قدردانی ہو رہی ہے اور تم لوگوں کو یہ سب کچھ دیا جا رہا ہے اور ان سب گھرانوں میں تقسیم ہو رہا ہے تو ان قریب ایک وقت آئے گا کہ یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو تم صبر کرنا حتی کہ حوث پر آ کے مجھ سے ملو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا زندگی میں انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے بہت کچھ اس کو مل رہا ہوتا ہے یہ کسی ایک انسانی کی طرف سے کچھ مل رہا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے یہ حالات تبدیل ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ بندوں سے شکویں نہیں کرنے چاہیے صبر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو اس کے صبر کی جزا عطا کرے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض وقت انسان اگر زبان سے نہیں بھی کہتا جزاک اللہ و خیرن لیکن دل میں دعا کر لیتا ہے یا کسی نے جزاک اللہ خیر کہا اور آپ نے اس کا جواب نہیں دیا تو بھی کوئی بات نہیں ہاں اگر آپ نے اس کے لیے دعا کر دی یا کسی اور کے سامنے اس کی تعریف کر دی اس کا اچھا چرچہ کر دیا تو یہ سب صورتیں بھی جزا کی یعنی بدلہ دینے کی نیکسٹ حدیث پڑھتے ہیں ان النعمان ابن بشیر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر من لم يشکر القلیل لم يشکر الكثیر ومن لم يشکر الناس لم يشکر اللہ والتحدث بنعمت اللہ شکر سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر فرمایا جو تھوڑے پر شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکر ادا نہیں کر سکتا جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں اور اللہ کی نعمتوں کا اظہار شکر ہے اور ان کو چھوڑ دینا ناشکری ہے اور جماعت پر رحمت اور فرقہ بندی پر عذاب ہے کہیے ان نعمان بن بشیر قال 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 النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبری من لم يشکر القلیل لم يشکر الكثیر ومن لم يشکر الناس لم يشکر اللہ والتحدث بنعمت اللہ شکر نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر یہ بات فرمائی یعنی بعض باتیں آپ صحابہ کرام کے حلقات میں باہم گفتگو میں فرماتے اور بعض باتیں باقاعدہ تعلیم کے انداز ہوئے تو یہ بات آپ نے تعلیم کے طور پر فرمائی من لم يشکر القلیل جو نہ شکر ادا کرے تھوڑے کا یعنی چھوٹی نعمت ملے تو اس پر شکر گزارنا ہو لم يشکر الكثیر نہیں شکر ادا کرتا زیادہ پر کثیر پر کسرت پر ومن اور جو کوئی لم يشکر الناس نہیں شکر ادا کرتا لوگوں کا لم يشکر اللہ نہیں شکر ادا کرتا اللہ کا بھی وَالتَّحَدُّسُ ذکر کرنا اظہار کرنا بِنِعْمَتِ اللَّهِ اللہ کی نعمتوں کا شکر شکر ہے وَتَرْقُهَا اور اس کو چھوڑ دینا یعنی اس کا ذکر نہ کرنا اس کا اظہار نہ کرنا کفر کفر ہے وَالجَمَعَةُ رَحْمَةٌ اور اجتماعیت رحمت ہے وَالفُرْقَةُ عَذَابٌ اور فرقواریت عذاب ہے بہت ہی خوبصورت حکمت کی باتیں اس میں سب سے پہلی بات ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سب کو ایک طرح سے جنرل پبلک سرمن میں فرمائی ممبر پر کھڑے ہو کر فرمائی اس سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور وہ بات کیا تھی مَلْ لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيلَ جس نے تھوڑے پر شکر ادا نہیں کیا جب تھوڑی چیز ملی تو کہا یہ کیا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں اس پر ناراض ہو گیا کہ مجھے تو اس سے زیادہ چاہیتا لَمْ يَشْكُرِ الْقَثِيرَ تو اس کو پھر توفیق نہیں ہوگی کہ زیادہ پر شکر ادا کر سکے کیونکہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَعْزِي دِنَّكُمْ اگر تھوڑی چیز پر شکر ادا کیا تو بڑی پر بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے گی اس لیے شکر ادا کرتے رہنا انسان کی ایک عادت بن جاتی ایک شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے اور پھر دوسری بات کیا ہے جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا تو اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم بندوں کے شکر گزار ہوں پھر فرمائے اتحدث بنعمت اللہ شکر اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا ان کا چرچہ کرنا ان کو بیان کرنا یہ بھی شکر کا حصہ ہے جیسے سورة الدحا آیت 11 میں آتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور لیکن اپنے رب کی نعمت پھر اسے بیان کرو یعنی اللہ تعالی نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا ذکر کرو لیکن جس چیز کو چھپانے کا حکم ہے اس کو چھپانا شکر گزاری ٹھیک ہے نا کیونکہ بعض اوقات نعمتوں کے اظہار میں کیا چیزیں شامل ہو جاتی ہیں ریاکاری مثلاً اللہ نے آپ کو توفیق دی رات کو نماز پڑھنے کی تحجد پڑھنے کی ٹھیک ہے اب یہ ایک نعمت ہے اللہ کی اللہ کی توفیق ہے آپ اس پر شکر گزار بھی ہیں اور اٹھ کے صویرے لوگوں میں چرچہ کر دیتے ہیں بیان کر دیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے لوگ بعض اوقات آپ کو بہت نیک سمجھنے لگتے ہیں اور پھر کبھی آپ جب پھول جاتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہو گئے سٹیفیکیٹ مل گیا تو پھر اگلے دن اٹھتی نہیں تو جہاں آپ سمجھیں کہ نعمت کا ذکر کرنے کے بعد یہ نعمت مجھ سے چلی جائے گی تو بہتر ہے پھر اس کا ذکر لوگوں کے سامنے نہ کریں یا ایسے لوگوں کے سامنے نہ کریں جن کو آپ کی خوشی آپ کی نعمت آپ کی کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی ان کے سامنے ذکر نہ کریں کیونکہ پھر وہ خوش نہیں ہوگے وہ ناراض ہوں گے اور کیا وجہ ہوتی ہے جب حسد کا ڈر ہو ٹھیک ہے یا شہرت کا ڈر ہو یعنی شہرت ریاکاری اور حسد یا تکبر میں مبتلا ہونے کا شائعبہ ہو تو ایسی صورت میں ذکر نہیں کرنا چاہیے جی ہاں بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں میں ہوتے ہیں جن کو اللہ نے نہیں اتنا دیا اور آپ کو دیا ہے تو آپ کو یہ معلوم ہو کہ ان کے بیچ میں اگر میں بہت قیمتی لباس پہنوں گی یا کوئی ایسی چیز طور پر ہٹ ہوں گی تو ان کے سامنے بڑھا چڑھا کہ نہ بیان کرے کہ یہ پانچ ہزار کا سوٹ ہے اور یہ دس ہزار کا ہے اور یہ ایسا ہے اور وہ ایسا ہے ٹھیک ہے بعض وقت نظر لگ جاتی ہے آپ دیکھیں کہ اگر ایسے حالات ہیں یا ایسا کوئی تجربہ ہے تو صورت میں بھی انسان پھر ذکر نہ کرے لیکن دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے ٹھیک ہے اب طریقہ کیا ہوگا ذکر کرنے کا نعمت کے ذکر کا طریقہ کیا ہوگا مثلا کوئی سیچویشن بتائیے کیونکہ حکم تو ہے نا کبھی تو کرنے ہی ہیں یہ نہیں کہ ہمیشہ کسی بھی نعمت کا کوئی ذکر نہ کرو کیونکہ آپ پھر اس میں نہ آ جائیں وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ کہ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو عطا کیا ہے اس کو چھپاتے اسے بخل کرتے وَيَبْخَلُونَ میرے سوال ہے اظہار کا طریقہ کیا ہوگا یعنی عمومی طور پر ہم لوگوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے جب کسی سے ملاقات کرتے ہیں یا کسی سے بات کرتے ہیں تو کیا شیئر کرتے ہیں اچھی خبریں کم ہی شیئر کرتے ہیں عموماً تکلیفوں پر رونے ہی روتے رہتے ہیں بلکل مثلا قرآن مجید کی نعمت ہے تو اس کو کیسے بیان کریں گے کوئی پوچھے قرآن پڑھتے تھے نہیں نہیں عربی پڑھتی ہوں تاکہ کوئی کہے اچھا وہاں بھی ہوتی جا رہی ہے قرآن پر پڑھنے کی چیزیں بھی بلکہ خوش ہو کر بتائیں کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا کی اور اس سے مجھے یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے تاکہ اس کے اندر بھی شوق پیدا ہو مثلا اللہ سبحانو تعالیٰ نے آپ کو علم عطا کیا تو لوگ جب آپ کو مسائل بتا رہے ہوں تو آپ اس وقت ان کو حل بتائیں اللہ کی طرف سے ملنے والے علم کی روشنی میں یہ بھی نعمت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے زندگی کے تجربات شیئر کرنا مثلا بچوں کی تربیت کے حوالے سے یا اور اسی طرح کے جو اللہ نے آپ کو کوئی خاص حکمت کی چیزیں سکھائی ہیں اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا یہ بھی نعمتوں کا اظہار ہے ایس لانگ ایس آپ کے اندر ریاکاری اور دکھاوا اور غرور نہ پیدا ہو اور دوسروں کو حقیر جاننے کا خیال نہ آئے دل میں اور پھر یہ ہے کہ ہر چیز کے بینے بنائی بینے کی یعنی سیلف سینٹرڈ مجھے یہ پسند ہے مجھے یہ پسند نہیں مجھے اچھا لگتا ہے مجھے وہ اچھا نہیں لگتا یہ نہیں ہے نعمتوں کا اظہار بسم اللہ سبحانہ تعالی نے یہ چیز عطا کی اللہ تعالی نے مجھے یہ سجھایا یعنی اس کا اظہار یہ کرتے رہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے تو جب آپ اللہ کا نام لے کر نعمت کا اظہار کرتے تو وہ اظہار نقصان دے نہیں ہوتا پھر جیسے سورت قحف میں آتا ہے کہ نعمت کی ملنے پر جب اس شخص نے ماشاءاللہ نہیں کہا تو اس کا بانگ جل گیا تو نظر بھی کب لگتی جب ماشاءاللہ آپ نہیں کہتے تو جب آپ نعمتوں کا اظہار کریں تو اس وقت بھی کیا کہیں الحمدللہ یا ماشاءاللہ اور سننے والا بھی کیا کہے بارک اللہ یا تبارک اللہ یعنی کوئی نہ کوئی اس میں اللہ سبحانہ تعالی کا ذکر کسی نے کسی شکل میں ہوتا رہے تو ایسا اظہار جو ہے یہ اللہ تعالی کو پسند ہے اور اس سے انسان پخر غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا اور نعمت پر اترانا بھی نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو گوئے اس حدیث میں واضح طور پر ہمیں بتا دیا گیا کہ نعمت کے شکر میں زبان سے اظہار کرنا بھی شامل ہے والجماعت رحمتن اجتماعیت جماعت ملجل کے کام کرنا ٹیم ورک آپ اس کے تعاون سے کوئی اچھا کام کرنا رحمتن رحمت ہے کیونکہ اس میں کام آسان ہو جاتے ہیں ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اچھے مشورے مل جاتے ہیں والفرقت و عذابن اور تفرقہ بازی عذاب ہے کہ ہر کوئی بس اپنی گاڑی چلا رہا ہے اور اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور کسی کے مشورہ لینے کو یہ کسی کی بھی بات سننے کا روادار نہیں تو یہ چیزیں انسان کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ٹیم ورک سب سے کم ہے پچھلے دنوں کسی نے مجھ سے ذکر کیا کہ جاپان میں جو ایڈوکیشنل سسٹم ہے اس میں فرس سیکنڈ تھرڈ کوئی چیز نہیں ہوتی ٹیم اے بی سی ہوتی ہے یعنی کہ اس میں بھی مختلف لوگوں کو جو کام ملتے ہیں تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ٹیم اے جو ہے اس کی پرفارمس بہتر ہے ٹیم بی کے نسبت اور کس اعتبار سے بہتر ہے تو وہ ایسے ٹیم سکسیڈ کرتے ہیں اچھا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے صرف ایک کے لیے باعث تقویت نہیں ہوتا اس پوری ٹیم کے لیے ہوتا ہے اور ان کے اندر اور زیادہ بانڈنگ ہو جاتی ہے اور زیادہ قریب آ جاتے ہیں ایک دوسرے کے اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نمبر دو کم آگئے یا دو زیادہ آگئے اور اس پر رونا دھونا اور ایک بدمزگی اور حسد اور رقابت ویسے اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں کہ کسی بھی نعمت کا ملنا جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت تو ہے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ امتحان بھی ہے کیونکہ ادھر آپ کو نعمت ملی ادھر آپ کی تعریف ہوئی ادھر آپ کے حاسد پیدا ہو گئے ادھر دوسرے لوگوں کو جلن ہونے لگی اور ان کا تعاون آپ سے ہٹ گیا کہ جی ہم نے اس کو تعاون دیا تھا ہمیں تو نہیں تعریف ملی اسی کو ملی ہے لہٰذا ہم پیچھے اٹ رہیں اس لیے مل جل کے کام کرنا اور اسلام کا نام بلند کرنا دین کا نام روشن کرنا یہ رحمت کا باعث ہوتا ہے اور اس کے برعکس اور کباریت عذاب ہے کیونکہ اس میں ہر ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی کر رہا لگ پولنگ کر رہا وہ اس کو گرارا وہ اس کی حیبت کر رہا وہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے حاصل کچھ بھی نہیں نیکسٹ حدیث ہے ان زیاد قال سمعت المغیرہ رضی اللہ عنہ یقول ان كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَيَقُومُ أَوْ لَيُصَلِّ حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ اَوْ سَاقَاهُ فَيُقَالُ لَهُ فَيَقُولُ اَفَلَا أَكُونُ عَبْدٍ شَكُورَ البخاری سیدنا زیاد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے یا نماز پڑھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں یا آپ کی دونوں پنڈلیوں پر ورما جاتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا جاتا تو فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو دہرائیے انزیاد قال سمعت المغیرہ رضی اللہ عنہ یقول انکانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَيَقُومُ او لَيُسَلِّ حتی ترِمَ قَدَمَاهُ او ساقاہُ فَيُقَالُ لَهُ فَيَقُولُ اَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا لفظی ترجمہ انزیاد زیاد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں قال سمعتو میں نے سنا المغیرہ تا مغیرہ سے رضی اللہ عنہ جو ایک صحابی ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے یقول وہ کہتے تھے انکانا بے شک تھے النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَيَقُومُ البتہ قیام کرتے او لَيُسَلِّ یا نماز پڑھتے حتی یہاں تک ترِمَ برم آ جاتا قَدَمَاهُ آپ کے دونوں قدموں پر او ساقاہُ یا دونوں پرلیوں پر فَيُقَالُ لَهُ تو آپ سے پوچھا جاتا یا کہا جاتا کہ یہ کیوں سوچ گئے ہیں فَيَقُولُ تو فرماتے اَفَلَا أَكُونُ کیا میں نہ ہو جاؤں عبدن شکورا شکر گزار بندہ یعنی یہاں پر بات کو مختصر کر دیا گیا کہ آپ سے پوچھا جاتا کہ آپ کے پاؤں پہ اتنا ورم ہے آپ کیوں اتنی نماز پڑھتے ہیں یا یہ ورم کیوں ہیں تو آپ فرماتے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شکر گزار بننے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں کسرت کرنی چاہیے یعنی شکر صرف زبانی زبانی کافی نہیں کہ اللہ آپ کو بہت شکر ہے یہ بھی اچھی بات ہے نعمتوں کا ذکر بھی اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ضروری ہے عبادت کی کسرت جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہاں بتاتا ہے کہ آپ کے پاؤں سوچ جاتے اور آپ عبادت میں مشکت اٹھاتے حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیئے تھے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے پاؤں پھٹ جاتے ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود آپ تحجد کی نماز نہیں چھوڑتے تھے قاضی عیاس کہتے ہیں شکر اس بات کا نام ہے کہ احسان کرنے والے کے احسان کو پہچانے اور اس کو لوگوں کو بتائیں یعنی لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کریں اچھے کام کا بدلہ دے یعنی بندوں کے ساتھ بھی اور جب اللہ تعالی ہم پر نعمتیں کرے تو ہم بدلہ تو نہیں اللہ تعالی کو دے سکتے لیکن ہم عبادت میں کسرت کریں اعتراف بھی تعریف بھی اور اطاعت پر قائم رہنا اور عبادت میں پابندی اور عبادت کی کسرت اگر کسی بھی کام کی وجہ سے ہم تھک جائیں جو عبادت کا ہو یا نیکی کا ہو تو اس وقت اگر کوئی ہم پر ترس کھا کر ہمیں تسلی دے یا ہمیں کوئی مشورہ دے یا ہمیں ایسی کوئی سیجیشن دے کہ چھوڑ دو تم اس کو اپنی جان پر رحم کرو تو جواب کیا ہونا چاہیے تو اللہ کا حق ادائی نہیں کر سکتے یہ تو کچھ بھی نہیں کیا آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہوا کہ مثلاً آپ یہ جو پڑھائی شروع کی ہے آپ نے اس پر آپ کو مشورے ملتے ہوں کہ اپنے آپ پر رحم کرو اپنی صحت کو دیکھو سورت کحف میں کیا آتا ہے شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں اس درجے میں محنت اور ثقاوٹ اس درجے میں کام تو نیکس ٹائم جب آپ کو کوئی کہے اپنے پر رحم کرو تو کیا کریں گے کہ میں اللہ کے شکر ادا نہ کروں کہ جس نے مجھے صحت دی ہے زندگی دی ہے وقت دیا ہے موقع دیا وسائل دیئے ہیں اور پھر میں ان سب چیزوں کو اس کی راہ میں نہ لگاؤ وہ مشورہ دینے والے بھی کون ہوتے ہیں جو خود بھی شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے اور انہیں احساس بھی نہیں کہ وہ شکر ادا نہیں کر رہے اور وہ آپ کو بھی نہیں کرنے دیتے پھر لہٰذا نیکس ٹائم کوئی عبادت کر کے کوئی نیکی کا کام کر کے ایسے لوگوں کے سامنے اس کا ذکر مت کرے جو اس کی قدر نہ کرنے والے ہو ورنہ وہ آپ کو بھی پس لا دیں گے تو کوئی عبادت احسان نہیں شکر گزاری کا ذریعہ ہے اگر زیادہ کرتے ہیں تو زیادہ شکر گزار ہیں کم کرتے ہیں تو کم شکر گزار ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک